بولی ووڈ ایکٹرس کنگنا رناوت کا شمار انڈیا کی ایسی ایکٹرسز میں ہوتا ہے جو اپنے کام کی وجہ سے نہیں بلکہ متنازہ بیانات دینے کی وجہ سے خبروں میں رہتی ہے کبھی وہ نیپورٹنیزم کو لے کر بھارتی پڑیوسروں اور فنکاروں کے پیچھے پڑ جاتی ہے کبھی پاکستان کے خلاف بیانات دیتی ہے کنگنا رناوت کا سب سے پسندیدہ موضوع پاکستان اور مسلم مخالف بیان دینا ہے وہ جانتی ہے کہ پاکستان کے خلاف بیان دینے سے انہیں جو سستی شہرت ملے گی وہ شاید کسی اور موضوع پر بات کرنے سے نہ ملے لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر بھارتی مسئلے میں بلا وجہ پاکستان اور مسلمانوں کو شامل کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان اور مسلمانوں کے کس قدر خلاف ہے حال ہی میں سنجیدت اور آلیا بھٹ کی فلم سڈک ٹو کا ٹریلر ریلیز ہوا جس میں روحو جسوال نامی بھارتی فلمی تجزیہ نگار نے مسلمانوں کے خلاف بھڑاس نکالتا ہوئے کہا کہ ٹریلر میں آلیا بھٹ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان گروہ کی وجہ سے میں نے کسی اپنے کو کھو دیا کیا لفظ گروہ کی جگہ مولوی یا پادری سے تبدیل کیا جا سکتا ہے روحو جسوال نامی شخص نے ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف کتنی نفرت ہے تاہم کنگنا رناوہ تو اس شخص سے بھی دو ہاتھ آگے چلی گئی انہوں نے اس ٹویٹ کے لیے روحو جسوال کی تعریف کی اور ایک بھارتی مسئلے میں بلا وجہ پاکستان اور مسلمانوں کے مقدس مقام کو درمیان میں لاتے ہوئے کہا کیا یہ گروہ کو مولوی سے اور کلاش سکینڈل کو مکہ سکینڈل سے تبدیل کر سکتے ہیں مزید کہا کہ کیوں انڈیا میں کچھ پاکستانی ایجنٹس کو مذہبی نفرت اور تاسوب پھلانے کی اجازت ہے سڑک ٹو کے ٹریلر یا ریلیز سے پاکستان کا کوئی لینہ دینا نہیں لیکن اس کے باوجود کنگنا کا یہ بیان ان کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے وہ کتنی تنگ نظر ہے پاکستان اور مسلمانوں کے کس قدر خلاف ہے تاہم پاکستانی فنکاروں نے کنگنا رناوہت کے اس ٹویٹ کا بھرپور جواب دیا پاکستانی ادھاکار منیب بٹنے جواب دیتے ہوئے کہا بھارت میں رہنے والی مسلمانوں کو موڈی کے ان بھکتوں کے خلاف سخت قدم اٹھانا چاہیے یہ ان لوگوں کا اپنی نقامی کو چھپانے اور عوام میں مقبول رہنے کے لیے انتہائی گھٹیا طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بولو پاکستان کو برا بلا کہو اور واوا کرواؤ منیب بٹ نے مزید کہا کہ پڑے لکھے اور سیکلر بھارتیوں ہمیں آپ سے ہمدردی ہے کنگنا رناوت کو پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف توہین امیز نماغس دینے کے لیے شرم آنی چاہیے اور زیادہ مسئلہ ہے تو اس بار ادرک والی چائے پلائیں گے علائچی ڈال کر بھیجو ابی نندھن کو منیب بٹ نے ٹویٹر پر بھی کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ کیوں انڈینز پاکستان کے لیے اس قدر جنونی ہیں اور ان کا بے وکوف میڈیا انڈینز کی اصل ذہنیت کی بلکل درست اکاسی کرتا ہے زیادہ مسئلہ ہے پاکستان سے تو بھیجو پائلٹ چائے تیار ہے صرف منیب بٹ ہی نہیں بلکہ مومنہ مستحسن نے بھی کنگنا رناوت کے اس بیان کی مضمت کی اور کہا کہ کیوں یہ لوگ اپنے ہر معاملے میں پاکستان کو بیچ میں لے آتے ہیں حالانکہ ان سب کا کوئی فائدہ نہیں لیکن یہ حرکتے کنگنا کو ان کے اقربہ پروری کے خلاف مشن اپنی داخلی ریاست، مذہبی منافرت اور تاثب کو روکنے کے لیے جاری مشن کو ان سے دور کر دیں گی انصاف کبھی بھی مذہبی نفرت پھلا کر حاصل نہیں کیا جا سکتا ہماری پنجابی میں کہاوت ہے کہ جنجدہ موں اس طرح دی چپیڑ کنگنا رناوت نے جیسی بات کی ویسے ہی آگے سے سن لی ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہارنچے کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا شکریہ